بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شک اللہ کی مدد سبر کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جو لوگ سبر کرتے ہیں اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی ساتھویں آیت میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اور یسبد اقدامکم اے ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا حق و باطل کے دونوں راستوں پر ہر دور میں انسان کے سامنے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور تباہی کا میار اسی بات کو بنایا ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا فرمایا اور پھر حق و باطل میں سے جو راستہ بھی یہ انسان اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا جو چاہے ایمان لاہے جو چاہے کفر اختیار کرے لیکن ایمان والوں کے لئے نجات اور ظلم و کفر اختیار کرنے والوں کے لئے جہنم کی آگ مقرر فرما دی اب سلیم الفطرہ انسان حق کی تلاش میں رہتا ہے جب حق کا راستہ مل جاتا ہے تو پھر اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی نسرت اور مدد اس کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ رائے حق میں جان بھی قربان کر دیتا ہے لیکن کسی انسان کو باطل میں کشش نظر آتی ہے اسے باطل میں اپنا ذاتی مفار نظر آتا ہے باطل کو اختیار کرنے سے اس کی انہ کو تسکین ہوتی ہے یقیناً باطل میں بھی بظاہر بہت سے فوائد نظر آتے ہیں جب ہی تو بسا اوقات باطل راستے میں انسان بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس سے ہٹنے پر امادہ نہیں ہوتا جس نے آج کل کے دور میں ہے نا لوگوں کو گرائمر اور یہ جو باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں جساں رہتے ہیں ڈریسنگیں ہیں رہن زہن ان کا وہ کتنا ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور خود بھی کوشش کرتے ہیں ویسے رہنے کی ویسے فیشن کرنا ویسے ہی رہنے کی طریقے اپنا محول ویسے ہی بنانے کی کہ موڈرن دور چاہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو آج کل کا دور ہے ویسے اپنے آپ کو بھی ڈھالنا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دوسری طرح رائے حق اختیار کرنے والا انسان جان و مال قربان کرنے کے جذبے سے حق پر قائم رہتا ہے اور اللہ کی نصر تو اس کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے لیکن دو وہ وقت بڑی کڑی ازمائش کا وقت ہوتا ہے جب حق پر قائم رہنے والے کو بظاہر نصر خداوندی کے آثار نظر نہیں آتے اور یہ اللہ کی مدد کے آثار اس لئے دکھائی نہیں دیتے کہ حق پر ہونے کی باوجود اس بندے سے کچھ ایسے عمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد کو روک دیتے ہیں اب جو لو کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں ہم ذکر بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پرابلم ختم نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ سے کچھ ایسی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی مدد ہمارے پاس آنی ہوتی ہے لیکن ان عامال جو اللہ کی نرازگی کا سبب بند ہیں اس کی وجہ سے وہ اللہ کی مدد رک جاتی ہے جیسے غزوہ اہود میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو ایک خاص درہ پر متعین فرمایا ایک جگہ پر متعین فرمایا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا اور اس دستے کو تعقید فرما دی کہ اس جگہ کو خالی نہ چھوڑے چاہے فتح ہو یا شکست جب پہلے ہی حملے میں کفار کے پاؤں اکڑ گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے مسلمانوں کا اپنی فتح کا یقین ہو گیا تو مالِ غنیمت اکھٹا کرنے لگے اور درہ پر متعین دستہ بھی پہاڑ سے اتر کے مالِ غنیمت کی طرح متوجہ ہو گیا دشمن نے درہ خالی دیکھ کر پیشے سے حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اللہ تعالی نے سورہ علی امران میں غزوہ اہود کے موقع پر فتح و نصد نام ملنی کے وجوہات تو تفصیلات کے بارے میں ساٹھ آیات نازل فرمائیں سکسٹی آیات نمبر ون ففٹی ٹو میں فرمایا جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامری و اسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے اور تم نے حکم عدولی کی جب کہ اللہ نے تمہیں پسندیدہ چیز جانی فتح و نصد دکھا دی تھی پھر اللہ نے وہی فتح شکست میں بدل دی تاکہ تمہارے امتحان لے ولکت افا انکم اور اللہ تعالی نے تمہاری اس کو تاہی پر تمہیں معاف بھی کر دیا یہاں پر اب یہ بات آئیے نا ایک نکتہ یہاں پر ذکر کر دوں لوگ اس چیز کو نا ایک فرقہ اس چیز کو بڑا اچھالتا ہے کہ غزو احد میں صحابہ بھاگ گئے صحابہ نے یہ کر دی ان کے پر تبرہ کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ نا اچھالتا ہے کہ جی صحابہ بھاگ گئے صحابہ ڈر پوکتے ہیں وہ کوئی نہیں وہاں پہ کھڑا ہوا یہ ہوا وہ ہوا نا بڑی باتیں کرتے ہیں چلے گئے آپ صاحب نے فرمایا دستہ نہیں چاہ گیا مال غنیمت کے اس کے اوپر تین چار اور پوائنٹس بھی یہ ہے جو مفسدین نے لکھے ہیں اور جو علماء بزرگوں نے لکھے ہیں کہ وہ کس وجہ سے نہیں چاہے تھے ٹھیک ہے نا لیکن جب اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا تو پھر تم لوگ کون ہوتے ہو کہ ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے یا تم لوگ کون ہوتے ہو کہ ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ استعمال کرنے والے جب میرے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا پوری کہانا تو میرے اللہ کی ہے نا جب اللہ نے کہہ دیا یہ پوری بات آگے آیت پوری کوئی بھی نہیں ذکر کرے گا وہ صرف اتنی آیت ہی ذکر کرتے ہیں جس کے نہ ان کے اوپر تبر ہے یا ان کی برائی ذکر ہو رہی ہوتی ہے آگے کا جو حصہ نا وہ کوئی بیان نہیں کرتا والا قد افا انکم اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف فرما دیا تو پھر سب کا مو بند ہو جانا چاہیے کوئی بھی ہے کسی بھی مسلک سے کسی بھی فرقے سے ہے کوئی ان کے پر انگلی نے اٹھا سکتا جب میرے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کو تحیی پر تمہیں معاف بھی کر دیا اب قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا اس طرح جب مسلمان کمزور ہو جائیں اور آپس میں جھگڑنے لگیں تو پھر بھی رائے حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی اور امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دین کے بجائے دنیا کے مال و دولت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو پھر بھی نصر خداوندی ساتھ نہیں دیتی اس لئے آج ہر انسان پریشان ہے رائے حق میں نصر خداوندی انسان کے ساتھ کب شامل ہار رہتی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ون سکسٹی ون فورٹی سکس آیت میں فرمایا وَقَأَيِّم مِن نَبِيٍ قَوْتَلَ مَعَاهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٍ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِينِ اللَّهِ وَمَا زَعُفُوا وَمَسْتَقَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے کافروں سے جہاد و کتال کیا لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے جو ان کو خدا کی راہ میں پہنچیں نہ تو سست ہوئے اور نہ کمزور ہوئے دشمن سے دبے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو رائے حق میں ترہ ترہ کی تکلیفیں اور قسم قسم کی مسئبتیں پہنچیں لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری نہ دشمنوں سے دبے نہائی صبر و استقلال کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی شجاعت اور اپنی افرادی قوت اور اپنے ساز و سمان پر نظر نہیں رکھی بلکہ رب زلجلال پر رکھی اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہے اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تو پھر اللہ تعالی نے ان کو دنیا کا انعام اور آخرت کا بہترین انعام عطا فرمایا حضرت حسین عزی اللہ تعالی نے بھی آخری رات اپنے خیمے میں جو اشار پڑھ رہے تھے ان میں سے ایک شیر یہ بھی تھا بے شک سارا معاملہ اللہ تعالی کے سبرد ہے اور ہر زندہ موت کے راستے پر چلا جا رہا ہے اور ہر زندہ موت کے راستے پر چلا جا رہا ہے وہ پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے استغفار دعاوں میں گزاری اس رات خیمے میں موجود ساتھی حضرت حسین کو سورہ علی عمران کی آیت بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سن رہے تھے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيسَ مِنَتْطَيِّبِ یعنی اللہ تعالی مسلمانوں کی اس حالت میں چھوڑنے والا نہیں جس پر تم ہو یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کرے گا ان کیفیات کو دیکھ کر خیمے میں موجود ہر شخص کو آنے والی ازمائش کا اندازہ ہونے لگا لیکن حضرت زینب سے زبط نہ ہو سکا حضرت حسین رضی اللہ تعالی سے فرمایا ہے میری بہن اللہ سے ڈرو موت تو یقین ان ایک آنے والی چیز ہے پھر فرمایا یعنی میرے دی اور ہر مسلمان کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے عمال بہترین نمونہ ہے اس لئے میں ہر ویڈیو میں اپنے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سنت پہ عمل کیا کریں سنت پہ کوشش ضرور کیا کریں یہ کوئی بھی نہیں کہتا نا کوئی بزرگ کہے گا نا کوئی اللہ والا کہے گا کہ ہنڈر پیٹسن جو ہے وہ اس کے پر عمل کریں کوشش کرنا شروع کریں اپنا جذبہ اپنا انٹرس اپنی دلچسپی اپنی محبت نبی سے دکھائیں اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے یہاں تک کہ راہ حق میں مسلمان شہید ہو جائے تو بھی کامیاب سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے اللہ ان کے عمال کو ظاہر نہیں کرے گا ان کو رائے ہدایت دکھائے گا ان کے حال کو سوارے گا اور جنت میں داخل کرے گا اللہ رب العزت ہمیں بھی رائے حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر دنیا